پاکستان کے دس ایسے بڑے ڈرامے ہیں جو انڈین چینل پر نام چینج کر کے دکھائے گئے اور ان ڈراموں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو پھر اس ویڈیو میں ایسے ہی ٹاپ ٹرن ڈراموں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل درے شہوار ناظرین دوہزار بارہ میں ہم ٹیوی پر چلنے والا ڈراما سیریل درے شہوار دوہزار چودہ میں انڈین چینل زندگی پر دوپ چھاؤں کے نام سے آنئر کیا گیا اور پھر دوہزار بیس میں زی فائب پر اسی ہی نام سے دکھایا گیا اس ڈرامے کو امیرہ احمد نے لکا اور حسام حسین نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل درے شہوار میں سمینہ پیرزادہ، سنم بلوچ، مکال زلفکار، قوی خان، نادیا جمیل اور نومان اجاز جیسے بڑے دکاروں نے کام کیا ڈرامے کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جسے اپنے گھر کو بنانے اور شوہر کا دل جتنے کے لیے کئی کٹھن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جسے ہر ایک کو لازمی دیکھنا چاہیے ڈراما سیریل علو برائے فروخت نہیں سوشل ایشیوز پر بڑھنے والا ناظرین یہ ڈراما دوہزار تیرہ میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اور پھر اپنی مقبولیت کی وجہ سے اسے انڈین چینل زندگی پر دوہزار پندرہ میں اور پھر دوہزار بیس میں زی پائپ پر آج رنگ ہے کے نام سے دکھایا گیا ڈرامے کی سٹوری اتنی مزے کی ہے کہ آپ اسے بار بار دیکھنا چاہیں گے ڈراما سیریل علو برائے فروخت نہیں مرصبہ کمر نومان عجاز سہیل احمد یومنہ زیدی امیر رانہ نومان مسعود فائزہ گلانی اور عزمہ حسن جیسے بڑے دکاروں نے کام کیا اس ڈرامے کو عامنا مفتی نے لکھا اور کاشب نسار نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل جل پری ناظرین دوزار گیارہ میں جیو ٹیوی پر چلنے والا یہ ایک سپر ڈراما تھا جو انڈین چینل زندگی پر دیوانہ کسے بنائے گی یہ لڑکی کے نام سے آنئر ہوا اور اس ڈرامے نے انڈیا میں دھوم مچائے رکھی یہ ایک فل آف رومانٹک ڈراما تھا جسے سرمت سابی نے لکھا اور سرمت سلطان خسط نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل جل پری میں نیلم منیر اور مکال ظلفکار نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں نومان اجاز ادنان صدیقی ہینا خواجہ سیفی اثن اور ادنان شاہ ٹیپو جیسے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل ہم نشین ناظرین اپنے وقت کا ایک سپر ڈراما جو دوہزار تیرہ میں ہم ٹیوی پر آنئر ہوا اور پھر ڈرامے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انڈین چینل زندگی پر دوہزار پندرہ میں کبھی آشنا کبھی اجنبی کے نام سے آنئر ہوا اور اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل ہم نشین کو سیدہ شالہ شکور نے لکھا اور سراج الحق نے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ادنان صدیقی، فائزہ حسن، عریج فاطمہ، ریچہ علی، ہمائیوں اشرف اور راہیل بچ شامل تھے ڈراما سیریل ہم نشین ایک رومانٹک ٹائپ کا ڈراما تھا لیکن ڈرامے میں کئی اہم ایشو سے بھی پردہ اٹھایا گیا ڈراما سیریل شریک حیات ناظرین دوہزار تیرہ میں ہم ٹیوی پر چلنے والا ڈراما سیریل شریک حیات ایک ماسٹر پیس پاکستانی ڈراما ہے جو انڈین چینل زندگی پر دوہزار پندرہ میں سارے موسم تم سے ہیں کے نام سے آنیر کیا گیا اور انڈین عوام نے اس ڈرامے کو بہترین سٹوری کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا ناظرین ڈراما سیریل شریک حیات کی ہر اپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری ہوتی وہ بھی نئے ادھاکاروں کے ساتھ مطلب اس ڈرامے میں اٹھائیس کہانیاں دکھائیں گی اور اس ڈرامے میں کئی نامور ستاروں نے کام کیا اور ہر سٹوری ایک ایسا میسج چھوڑ جاتی جو مواشرے کے لیے مصبت ثابت ہوتا ڈراما سیریل ٹوٹے ہوئے پر دوہزار گیارہ میں جیو ٹوٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل ٹوٹے ہوئے پر ایک اور ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو اپنی مقبولیت کی وجہ سے انڈین ٹینل زندگی پر دوہزار پندرہ میں خواہشیں کے نام سے دکھایا گیا ڈرامے کی کہانی ایک میڈل طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان اور ان کی خواہشات کے گرد گھومتے جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل ٹوٹے ہوئے پر کو سیما مناف نے لکھا اور محسن مرزا نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں آئیزہ خان، انوشی عباسی، موہی مرزا، سمی خان، عشان نور اور کئی بڑے ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل گوہرے نیاب ڈل کو چھو جانے والی سٹوری پر بڑھنے والا ڈراما سیریل گوہرے نیاب ڈراما سیریل گوہرے نیاب کو سمرہ بخاری نے لکھا اور سکینہ سمو نے ڈرامے میں سرجل علی، احسن خان اور سارا خان نے مرکزی کردار نبائے اور خاص طور پر اس ڈرامے میں سرجل علی کی ادھکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل اکبری اسگری ناظرین اس ڈرامے کا شمار پاکستان کے گولڈن ڈراموں میں ہوتا ہے مطلب جو دنیا بھر میں دیکھے گئے ڈراما سیریل اکبری اسگری دوہزار گیارہ میں ہم ٹی بی پر آنئیر ہو اور پھر انڈین شائقین کی بھرپور ڈیمانڈ پر انڈین چینل زندگی اور پھر زی فائب پر دوہزار پندرہ میں آجا سجنہ ملیے جولیے کے نام سے دکھایا گیا یہ ایک رومانٹک اور ہلکی پلکی کومیڈی پر مبنی بہترین ڈراما ہے جسے فائزہ افتخار نے لکھا اور حسام حسین نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل اکبری اسگری میں فواد خان، عمران عباس، امائمہ ملک اور سنم بلوچ نے مرکزی کردار نبائے اور ان سبی ہی کی ادھکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان ناظرین اپنے وقت کا یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو پاکستان اور ہندوستان سمیتھ دنیا کے ہر اس حصے میں دکھایا گیا جہاں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان دوہزار نو میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا اور پھر دوہزار پندرہ میں انڈین چینل زندگی پر کیسی یہ قیامت کے نام سے نشر کیا گیا امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور بابر جاوید کی ہدایات میں بڑھنے والا ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان میں کئی بڑے اور نامور ادھاکاروں نے کام کیا جن میں سمیہ ممتاز، فیصل قریشی، ادران صدیقی، سمینا پیرزادہ، قیام سر حدی، سروت گلانی اور عمران عباس سمیتھ کئی بڑے ادھاکار شامل تھے ڈراما سیریل داستان داستان کیا میں پاکستان مطلب تقسیم ہند کے پس منظر پر بڑھنے والا ڈراما سیریل داستان ایک اور ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس کا شمار ان چند پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے جن کی وجہ سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں ریوائیبل آیا اور یہ ڈراما اتنا ہیٹ ہوا کہ پھر دنیا بھر میں دکھایا گیا ڈراما سیریل داستان دو ہزار دس میں ہم ٹی وی پر اور پھر دو ہزار پندرہ میں انڈین ٹینل زنگی پر وقت نے کیا کیا حسین ستم کے نام سے آنئر کیا گیا رضیہ بٹ کے ناول بانوں سے لی گئی کہانی پر مبنی اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا اور حسام حسین نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل داستان میں فواد خان، سنم بلوش، سبا کمبر، احسن خان، سمینہ پیرزادہ، سبا حمید اور ببرک شاہ سمیت کئی نامور ادھکاروں نے کام کیا ان یہ ہیں وہ بہترین پاکستانی ڈرامے جن کے نام چینج کر کے انڈین چینلز پر دکھائے گئے اور یہ ڈرامے بہت زیادہ پسند کیے گئے تو کیا آپ نے بھی ان ڈراموں میں سے کسی کو دیکھا یا پھر آپ کا کوئی پسند دیدار ڈراما ہوئی تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا با کہ ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب تا کہنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں